بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوں کروڑو درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر دوستو جاپان حکومت اور حکومت پاکستان کے درمیان ایک ایم و سی سائن ہوا ہے جس کے تحت جاپان کو پاکستان سے ہنرمند افراد کی ضرورت ہے اب ہر کوئی جاپان جا سکتا ہے جی ہاں میرے وہ دوست جو کہ ہنرمند ہے یا ان کے پاس کوئی ہنر ہے اور وہ جاپان جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ جاپان آسانی سے جا سکتے ہیں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے کون کون سی ریکوارمنٹ ہے آپ کو اور اس کو جاننے کے لیے آپ میرے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات ملتی رہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے وہ دوست جو میرے چینل کجیل سی کھیوشو جیپنیز لینگویج سینٹر پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جاپان کے ویزڈ ویزا ورک ویزا بزنس ویزا سٹوڈنٹ ویزا سکالرشپس اور جیپنیز لینگویج کے حوالے سے آپ کو مکمل معلومات باروقت ملتی رہیں میں نے اپنے یوٹیوب چینل کجیل سی کھیوشو جیپنیز لینگویج پر جاپان کے ورک ویزا کے حوالے سے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور آپ نے ورک ویزا کو حاصل کیسے کرنا ہے یا نوکری کا حصول کا طریقہ گر کیا ہے اس کے لیے میں نے یہ والی ویڈیو اپلوڈ کی ہے میکسٹ سکالرشپ کے حوالے سے یہ دو ویڈیو ہیں جس میں ریسرچ سکالرشپ ہے اور انڈر گریجویٹ سکالرشپ اس حوالے سے یہ دو ویڈیو آپ دے سکتے ہیں جاپان جانے کے لیے کن دستاویزات کی ضرورت ہے آپ فائل کیسے خود گھر بیٹھ کے تیار کر سکتے ہیں اس کے اس حوالے سے یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے اور جاپان کے سٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے یہ والی ویڈیو میری میرے چینل پر موجود ہے اس کے علاوہ جاپان میں روزگار کے حصول کے لیے بہت سے ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں اور جیپنیز لینگویج آپ نے کیسے سیکھنی ہے اردو میں آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے میں نے بے تہاشا ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں آپ اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جاپان نے جو پاکستان کے ساتھ معایدہ کیا ہے اس میں آپ نے جاب کا حصول کیسے کرنا ہے جاب کا حصول آپ کے لیے اس ایموسی کے تحت یا اس پروگرام کے تحت کیسے ممکن ہے جاپان کی حکومت نے مخصوص ہنرمند افراد کے حوالے سے حکومت پاکستان کے ساتھ تاون کی یاد داشت پر دست کرد کیے ہیں جس کا مقصد ہنرمند پاکستانی افراد کو مطلوبہ امتحان پاس کرنے کے بعد اس تاون کے فریم ورگ کے تحت جاپان میں روزگار کے مواقع حاصل کرنے کی راہ ہمار کرنا ہے پاکستان ان دس ممالک میں شامل ہے جہاں جاپان اس پالیسی کے دوسرے مرلے کے دوران ہنرمند انسانی وسائل کی خدمات حاصل کرنے کا ہا ہے حکومت جاپان نے پہلے ہی فلپائن، تھائیلینڈ، انڈونیشیا، کمبوجیا، منگولیا، ویتنام، اسبکستان، نیپال، سری لنکا اور بنگڑا دیس سمیت دس ممالک کے ساتھ اس طرح کی تاون کی یادشت پر دست کرد کی ہیں یعنی کہ ایک ایم او سی سائن کیا ہوا ہے جس میں پوری دنیا سے تقریباً تین لاکھ چالیس ہزار افراد جاپان کو چاہیے ان میں پاکستان بھی شامل ہے یہاں یہ تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے کہ حکومت جاپان نے مخصوص ہنرمند افراد کے لیے ایک نیا سٹیٹس آف ریزڈنٹ تشکیل دیا ہے جو کہ یکم اپریل دو ہزار انیس کو موثر ہوا تھا اس مقصد کے لیے اس نے ایمیگریشن کنٹرول اینڈ ریفیوجی ایکٹ میں ترمیم کی ہے اور غیر ملکی کارکنوں کی قبولیت کے لیے جامع اقتماد اٹھائے ہیں یہ پالیسی غیر ملکی شہریوں کو اکسیپٹ کرنے کے حوالے سے متعریف کروائی گی ہے جو مخصوص شعباجات میں محارت رکھتے ہیں کیونکہ جاپان کو اپنی عمر سیدہ معاشرے کی وجہ سے مزدوری کی شدید قلت کا سامنا ہے جاپان اگلے پانچ سالوں کے دوران دنیا بار سے تین لاکھ چالیس ہزار ہنرمند کارکنوں کی خدمات حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جی ہاں جاپان نے تین لاکھ چالیس ہزار افراد دنیا بار سے مگوانے ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے تئیس دسمبر دوہزار انیس کو حکومت پاکستان اور حکومت جاپان کے درمیان جابز کے حوالے سے ایک ایم او سی سائن ہوا تھا جس کے تحت جاپان حکومت کو پاکستان سے ہنرمند افراد کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے ایک ایم او سی بھی سائن کیا گیا تھا اس پالیسی کے تحت تمام غیرمت کی ہنرمند افراد کو ملازمت کے لیے جاپان میں داخلے کے لیے اکسیپٹ کرنے والی تنظیم کے ساتھ ملازمت کے معاہدے پر دستخد کرنے سے پہلے ایک ہنر کا امتحان یعنی کہ سکل ٹیسٹ دینا پڑے گا اور ساتھ میں آپ کو ایک جیپنیز لینگویج کا ٹیسٹ بھی دینا پڑے گا جیپنیز لینگویج کا ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے آپ کو میری یہ ویڈیوز دیکھنا ضروری ہے کیونکہ جیپنیز لینگویج کے حوالے سے میں نے یہاں پہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جس میں آپ جاپانی زبان کو N5 لیول N4 لیول N3 لیول اور بیسیک جیپنیز لینگویج سیکھ سکتے ہیں جیپنیز لینگویج کے حوالے سے یا جاپان کے حوالے سے آپ کو کسی قسم کی کوئی انفرمیشن چاہیے تو آپ میرے چینل کیجیل سی کیوشو جیپنیز لینگویج سینٹر کا ویزٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں اب میں آپ کو مزید بتاؤں کہ ایم او سی کی تقریب میں جاپان کی حکومت کا کہنا تھا کہ یہ تعاون پاکستانی کارکنوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرے گا اور اس فریم ورک سے جاپان پاکستان میں تعلیم اور کاروبار اور سیاحت سمیت نئے مواقع پیدا ہوں گے اس فریم ورک کے ذریعے بہت سارے باستلاحیت پاکستانی نوجوانوں کو جاپان میں کام کرنے کا موقع ملے گا جی ہاں ہنرمند نوجوانوں کے لیے چودہ مخصوص شعبوں میں روزگار کے لیے ایم او سی سائن کیا گیا تھا میں آپ کو پھر بتاؤں کہ چودہ مخصوص شعبوں میں روزگار کے لیے ایم او سی سائن کیا گیا تھا وہ چودہ مخصوص شعبے کون کون سے ہیں ان کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں ان چودہ مخصوص شعبوں میں بیلڈنگ کا ڈیپارٹمنٹ ہے اور نرسنگ کیرنگ ہے اس کے بعد فانڈری ہے پارٹس کے حوالے سے انڈسٹری ہے الیکٹرونکس کی انڈسٹری ہے آئی ٹی کی انڈسٹری ہے انفرمیشن ٹکنالوجی اس کے بعد سند ہے پھر اس کے بعد تعمیراتی سند ہے پھر بیلڈنگ کا ڈیپارٹمنٹ ہے آٹو موبائل ہے سیول ایوییشن ہے رہائش کی سند زراد فشری آبی زراد خوراک اور مشروبات کی انڈسٹری شامل ہیں ان چودہ شعباجات میں جاپان حکومت نے پاکستان حکومت کے ساتھ ایک ایم او سی سائن کیا ہے جس کے تحت اب پاکستان سے ہنرمند افراد جاپان جا سکتے ہیں یہ ویزا بالکل فری آف کاسٹ ہے آپ کو کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں نہ ہی آپ کو کسی کو پیسے دینے کی ضرورت ہیں کیونکہ پاکستان گورنمند نے دو ایسے ادارے ہیں جن کو یہ ضیمہ داری سومپی ہے جو آپ کا سکل ٹیسٹ لیں گے اور آپ کا جیپنیس لینگویج کے حوالے سے ٹیسٹ لیں گے وہ آپ سے کوئی فیز چارج نہیں کریں گے نہ ہی آپ سے کوئی پیسے لیں گے ان میں جو ایک ادارہ ہے وہ ہے این اے وی ٹی ٹی سی جی ہاں وہ یہ ایک ادارہ ہے این اے وی ٹی ٹی سی یہ پاکستان حکومت کی طرف سے آتھرائزڈ ادارہ ہے جو آپ کے سکلز گارٹ ٹیسٹ لے گا اور اس ادارے کے تھرو ہی آپ جاپان جا سکتے ہیں آپ کو کسی ایجنٹ کو پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں نہ ہی کسی غیر متعلقہ بندے کی باتوں میں آنے کی ضرورت ہے کہ آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں یا اتنے لاکھ دے دیں میں آپ کو دو ماہ میں یا چھ ماہ میں جاپان کا ورگ ویزا لے دوں گا تو میرے بھائی آپ کو پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پاکستان حکومت نے جو جاپان کے ساتھ معایدہ کیا ہے ایم او سی سائن کیا ہے جس کے تعد سکیلڈ لیبر اب پاکستان سے جاپان جا سکتی ہے اس حوالے سے صرف دو ادارے ہیں جو پاکستان میں اس حوالے سے کام کر سکتے ہیں اور جو جاپان حکومت اور پاکستان حکومت کی طرف سے آتھر رائزڈ ہیں ان میں ایک ادارہ میں نے آپ کو بتایا ہے ن ای وی ٹی ٹی سی اور دوسرا ادارہ ہے ن ایو ٹیک نیشنل یونیورسٹی آف ٹکنالوجی یہ دو ادارے ہیں جو آپ کا سکلز کا ٹیسٹ لیں گے اور جیپنیز لینگویج کا بھی یہ ادارے ٹیسٹ لیں گے ان اداروں کے سوا آپ کو کسی اور ادارے کے اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں نہ ہی آپ کو پیسے ضائع کرنے کی ضرورت ہے آپ نے کرنا کیا ہے جسٹ آپ نے گوگل کو اوپن کرنا ہے اور وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ن اے وی ٹی ٹی سی تو یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں سے آپ کو جاپان کے سکل ٹیسٹ اور جیپنیز لینگویج کے ٹیسٹ کے حوالے سے جاپان نے پاکستان حکومت کے ساتھ ایم و سی سائن کیا ہے ان چودہ شعبہ جات میں آپ کو جو شعبہ سوٹ کرتا ہے اس حوالے سے آپ نے جاپان کیسے جانا ہے آپ کو اس ویب سائٹ سے مکمل معلومات مل جائیں گی اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی معلومات مزید چاہیے تو میں نے ڈسکریپشن پر لنک دے دیا ہے آوان سے براہداز فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سکل ٹیسٹ کے حوالے سے آوان سے فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور جیپنیز لینگویج کے حوالے سے بھی آوان سے مزید معلومات لے سکتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے جو دوسری ویب سائٹ ہے آپ نے گوگل پر لکھ ن ہے ن یو ٹیک ن یو ٹی ای سی ای ای اپنے لکھنا ہے تو یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اس ادارے کے تھرو بھی آپ پاکستان سے جاپان جا سکتے ہیں جاپان حکومت نے پاکستان حکومت کے ساتھ جو ایم او سی سائن کیا ہے اور جن چودہ شبہ جات میں جاپان کو پاکستان سے ہنر مند افراد کی ضرورت ہے ایک یہ ادارہ یہ بھی پاکستان حکومت کی طرف سے آتھرائز ہے اور یہ انہی ورگ اور سکلڈ ویزا کو سکلڈ ٹیسٹ کو اور ہنر مند افراد کے حوالے سے جو ویزا جاتے ہیں اس کو اور جیپنی لینگی کے ٹیسٹ کو ڈیل کرتا ہے آپ کو مزید انفرمیشن جو ہے وہ یہاں سے مل جائیں گی میں نے جو لنک ہے وہ سینڈ کر دیا ہے جی ہیں آپ کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو یہ ایک سال تین سال اور میکسیمم پانچ سال کا ویزا مل سکتا ہے آپ کی تنہار جو ہے تھری وہ پاس کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ وہ ٹیسٹ پاس نہیں کریں گے تو آپ جاپان میں ورک ویزا میں نہیں جا سکتے یہ جو چودہ فیل جاپان نے بتائی ہیں ان میں آپ کو ویزا نہیں مل سکتا یہ دیکھیں جی یہ ویب سائیٹ کے اوپر بھی ہے چودہ فیل کے حوالے سے اس میں کیئر ورک ہے کلیننگ مینجمنٹ ہے یہ ساری اس کے اوپر مینشن کی میں نے لنک بھی دی ہے آپ وہاں سے برائی راست دیکھ سکتے ہیں یہ جیپنی لینگویج کا ٹیسٹ ہے جو آپ کو لازمی پاس کرنا ہے جی لپی ٹی تاریخ کو یہ نمل انورسٹی اسلام آباد میں ٹیسٹ منقد ہوتا ہے آپ کو یہ ٹیسٹ پاس کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ اس ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل جی لینگویج سینٹر کو سبسکرائب کریں اور اس کا وزٹ کریں آپ کو جاپان کے حوالے سے اور جیپنیز لینگویج کے حوالے سے مکمل ویڈیوز اور معلومات اور ویڈیو لیکچرز مل جائیں گے میں نے جاپان کے حوالے سے اپنا ایکسپیرین شیئر کیا ہے اور جیپنیز لینگویج کے حوالے سے میں نے بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جاپان کے ورک ویزا ویزر 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 سکولرشیپ اور جیپنیز لینگویج کے حوالے سے میری بہت سی ویڈیوز میرے چینل کے جیل سی کیوشو جیپنیز لینگویج سینڈر پر دستیاب ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ جاپان کے حکومت نے حکومت پاکستان کے ساتھ ایک ایمو سی سائن کیا ہے سپیشل جو ہے سپیسفیگ سکلڈ ورکرز کے حوالے سے یہ ایمو سی اسلام آباد میں سائن ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ جیپنیز لینگویج کا ٹیسٹ اور جو سکلز کا ٹیسٹ اور جو منیسٹری آف فیڈرال ایڈوکیشن اینڈ پوفیشنل ٹریننگ آف پاکستان آف گورنمنٹ نے نومینیٹ کی ہیں ان میں کون سے دو ادارے ہیں نیشنل ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن یعنی کہ ن ای وی ٹی ٹی سی آپ گوگل پہ ڈائریکٹ ن ای بھی ٹی 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 سی لکھ سکتے ہیں دوسرا ادارہ ہے نیشنل یونی ورسٹ آف ٹکالوجی این یو ٹیک این یو ٹیک ہے یہ ادارہ بھی پاکستان سے جاپان میں ہنرمند افراد کو بیجنے کے لیے پاکستان سے ایک آتھرائز ادارہ ہے ان دو اداروں کے علاوہ جو سٹوڈنٹ جائیں گے یا جو ورکر جائیں گے ان کو انٹرٹین کیا جائے گا میں آپ کو پھر بتاؤں آپ نے کسی کے دھوکے میں نہیں آنا کسی کو پیسے نہیں دینے کسی فراڈی کے فراڈ میں نہیں آنا آپ نے کرنا کیا ہے میں میں لنک دے دیا اگر آپ کو یہ ویب سائٹ نہیں ملتی تو میں اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ ڈیریکٹ اس ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے مزید معلومات آپ کو وہاں سے مل جائیں گی اور اس حوالے سے جو فردر معلومات ہیں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں یہاں پہ پہ پیرڈ آف پہلے ہی آپ کے ساتھ سائن ہو چکا ہوگا پیسے کیونکہ ویری کرتے ہیں جو ہنرمن افراد ہیں ان ہر شعبہ جات کی طرح جو ہے اس لیے آپ کو پی کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا جائے گا جب آپ جاپان جانے لگیں گے تو اس آدارے کے تھو ہی آپ جاپان گورنمن جو ہے وہ آپ سے ایک کنٹریکٹ سائن کرے گی جس میں تمام معلومات اور تفصیلات درج ہوں گی آپ کے سٹیک کے حوالے سے آپ کے آنے جانے کے حوالے سے آپ کے فیملی ویزا کے حوالے سے اور آپ کی سیلری کے حوالے سے تو میں آپ کو پھر بتاؤ کہ آپ نے ان دو جو ویب سائٹ ہیں اس کے علاوہ اور کوئی پاکستان گورنمن نے کسی کو نہیں دی یہ دو ہی ادارے ہیں جو پاکستان سے جاپان میں ہنرمن افراد کو بیجتے ہیں اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے جاپان کے ویزا کے حوالے سے جیپنیز لینگویج لینگویج سینڈر کا ویزا کریں یا آپ میرے آفیس کا ویزا کر سکتے ہیں آپ کو مزید معلومات ملتی رہیں گی اگر آپ کو جیپنیز لینگویج کے حوالے سے یا جاپان کے کسی بھی ویزا کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی 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 شیئر کریں اور میرے چینل کے جیل سی کیو شو جیپنیز لینگویج سینٹر کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اسی کے ساتھ علی رضا سپرا کو اجازت دیں ہمیشہ خوش رہیں اپنا خیار رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں تاکہ آپ کو مزید یہ معلومات ملتی رہیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ